اسلام علیکم ایڈیوٹیوب چینل ہیدر میرزمان ہے پروفیشن ایم ایڈوکیٹ سو ٹوڈیئیز ٹاپکیز ریگارڈنگ کنفیشن عام طور پر جب بھی کوئی بندہ کسی کریمنل پروسیجر میں آ جاتا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو ایک قانون کا ایک کریمنل جسٹس سسٹم کا ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے کئی دفعہ اپنی سنا ہوگا کہ پولیس کے سامنے جو اطراف جرم نہیں کرنا چاہیے یا پھر اگر کوئی اطراف جرم کر لیتا ہے ڈر کے مارے فار ایک زیمپل اگر ایک بے گناہ شخص ہے اس کا اس ایف آئی آر سے یا اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن پولیس اس کو مجبور کر دیتی ہے یا پھر ایسا کوئی معاملہ بن جاتا ہے کہ وہ ڈر کے مارے یا پھر جھوٹ کی بیسے پر وہ اطراف جرم کر لیتا ہے کہ جی یہ میں نے معاملہ کیا یا یہ جرم میں نے کیا حالانکہ اس بندے نے نہیں کیا تو صرف ڈر اور پولیس کے خوف کی وجہ سے وہ اطراف جرم کر لیتا ہے اور اس جرم کو قبول کر لیتا ہے کئی کوششنز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ پولیس کے سامنے کیا گیا اطراف جرم اس کی کیا ویلیو ہے اور قانون اس کے بارے میں ہمیں کیا کہتا ہے آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سکرانلی میک شورٹ ہوں سبسکرائب ہا چینل معاملات پولیس فوالوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں کوئی سلسلہ کوٹ کچھری کے ساتھ انسان کی زندگی میں ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر قانون ہیں لاز ریلیٹڈ فنکشنز ہیں تو کبھی نہ کبھی اس زمرے میں بندہ آ جاتا ہے اور ہر بندے کو اس چیز کے لیے تیار انا چاہیے اس لیے قانون کا علم ہونا چاہیے آپ کے پاس پاکستانی لاز کیا کہتے ہیں کیا ہیں ہمارے کرمنل پروسیجرز سیول پروسیجرز کیا ہیں ان کے بارے میں انسان کو ہر پاکستانی کو علم ہونا چاہیے چینل کا بھی مقصد یہی ہے کہ جتنا کچھ ہو سکے اس چینل اس فارم کے تھرو لوگوں کو اگاہی دی جائے تو بات ہو رہی تھی کہ پولیس کے سامنے کیا گیا اطراف جرم اس کی کیا حصیت اور کیا ویلیو ہے جب بھی آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے لاؤ ان موشن آ جاتا ہے وہ ایک کرمنل جسٹس سسٹم کو ایک پروسیس کے تحت ایک سلسلہ چال پڑتا ہے ایف آئی آر کے بعد جب آپ بیلز وغیرہ کروا لیتے ہیں تو آپ کو شاملے تفتیش ہونا پڑتا ہے پولیس والوں کے ساتھ وہ آپ کو بلاتے ہیں یا آپ کو خود جانا پڑتا ہے ان کے پاس وہاں پر جو سارا پریلیمنری پروسیجر شروع ہوتا ہے تو ایک سو اکسٹھ کے وان سکسٹی وان کے بیانات ہوتے ہیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ بندہ ڈرا ہوتا ہے کئی دفعہ پولیس والے بھی زیادتی کار جاتے ہیں وہ بندوں کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں پریشرائز کرتے ہیں کہ تم اس جوئرم کو قبول کرو بے شک اس نے کیا ہو یا نہ کیا ہو اگر ہم قانون شہادت آرڈر کا آرٹیکل تھاٹی ایٹ دیکھیں تو اس میں کلیرلی یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بھی پولیس کے سامنے کیا گیا اطراف جرم کی کوئی ویلیو نہیں ہے نہ اس کو ایز ایویڈنس پیش کیا جا سکتا ہے نہ اس کو پروف کرنے کی ضرورت ہے جو پولیس کے سامنے کیا گیا اطراف جرم اس کی کوئی وقت نہیں ہے اگر آپ آرٹیکل تھاٹی ایٹ دیکھ لے قانون شہادت آرڈر کا لیکن جو بیانات مجسٹریٹ صاحب کے سامنے جج صاحب کے سامنے ہوتے ہیں ان کی ویلیو ہوتی ہے کیونکہ وہ عوض کی بیسز پہ یعنی حلف کی بیسز پہ آپ سے لیے جاتے ہیں اگر اس میں یہ ثابت ہو یا کہ جو آپ نے بیان یا جو حلف آپ نے اٹھا کر ایک بیان جج صاحب کے سامنے دیا ہوتا ہے اگر آپ اس سے مقرج ہیں یا وہ ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹا آپ نے بیان دی گیا تب آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے کریمنل پروسیجر ایک اور آپ کی خلاف چل سکتا ہے لیکن اگر آپ نے کوئی اطراف ہے جو ان پولیس والوں کے سامنے کسی قسم کا کیا ہو تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور اس کی بیسز پہ آپ کو سزا یا جزا نہیں دی جا سکتی مقصد پولیس والوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو ایک کام سوپا گیا ہے کہ آپ نے پروپر طریقے سے انویسٹیگیشن کریں جتنے بھی شواہد ہیں وہ کلیکٹ کریں اور جس دن چلان جمع کروانا ہے وان سیمٹی تھی کے تحت وہ ایک مکمل فائل آپ اس کوٹ میں دے یہ بیسیکلی پرپس ہوتا ہے پولیس والوں کا تو یہ بات ہے کہ پولیس والوں کے سامنے کیا گیا اطراف جرم کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور آپ اگر قانون شہدت اور آرڈر کا آرٹیکل 38 دیکھیں تو اس میں آپ کو سارا معاملہ کلیرلی سمجھ آ جائے گا اور یہ اس طرح کا سارا سلسلہ ہوتا ہے مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ